اسلام علیکم بچو بھئی آج ہم پڑھیں گے ایک حمد حمد کیا ہوتی ہے حمد وہ نظم ہوتی ہے جس میں ہم اپنے اللہ کی تعریف پیان کرتے ہیں اللہ کی اچھی اچھی باتیں بتاتے ہیں تو ہماری آج کی حمد کا نام ہے رب رحیم تو اس سے پہلے کچھ لفظ ہیں جو اس حمد میں آئے ہیں وہ آپ سن لیجئے ایک تو ہے کریم جو بہت کرم کرے آپ کے ساتھ بہت نائیس ہو رحیم جو آپ پہ رحم کرے آپ کو کھانے کو دے آپ کو فیملی دے عظیم بہت بڑا سہرا تو آپ کو پتا ہے باد نسیم کہتے ہیں صبح صبح جو تھنڈی تھنڈی ہوا چلتی ہے اس کو باد نسیم کہتے ہیں علیم علم والا اللہ کا نام جو بہت علیم ہو العلیم بہت سمجھ والا خالق خالق جس نے ہر چیز کو بنایا ہو بنانے والا حق الودود حق الودود اللہ کا نام اللہ کا نام ہے حق الودود سمی سننے والا حلیم بہت نرم پیار کرنے والا ٹھیک ہے جی چلیے اب آپ سنیے ہماری حمد اور ایک وعدہ ہے آپ نے اس کو بار بار سننا ہے اور پھر بلکل اسی طرح آپ نے اس کو سنانا ہے پڑھنا نہیں ہے صرف اسی لے میں اسی طرز پہ سنانا ہے جس میں میں ابھی آپ کو سناؤں گا ریڈی ہیں جس نے دیا قرآن کریم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم بھیجا جس نے نبی عظیم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم باغ و سہرہ اس نے بنائے آنڈی طوفاں اس نے اٹھائے اس نے چلائی باد نسیم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم مجھ کو مجھ کو چلنا اس نے سکھایا سیدھا رستا اس نے دکھایا سب سے اچھا سب سے کریم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم اول و آخر نام اسی کا دنیا چلانا کام اسی کا سب سے اولیم سب سے علیم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم نہ ہے بیٹی نہ ہے بیٹا وہ ہے خالق وہ ہے اکیلا حق الودود السمی و حلیم حق الودود السمی و حلیم وہ ہے میرا رب رحیم رب رحیم چلیے اب آپ اس کو بار بار سنیے اور اس کو یاد کر لیجئے اور سب گھر والوں کو سنائیے پھر اس کو ریکارڈ کیجئے اور اپنے سارے فرنڈز اور فیملیز کو نانا تادا مامو چچا تایا سب کو ورس اپ کر دیجئے سب کو بھیجئے ٹھیک ہے اللہ حافظ